کہ اگر حضل بلند ہوں تو پھر کوئی بھی انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں بہتر برش بزرگ کھلاری رام کشن شرمہ کی جنہوں نے عمر کی پرواہ کے بنا ہی کھیل کو جیون کا حصہ بنا کر کڑی محنت سے آگے بڑھے اور رکن ستریہ پرتیوگتہ میں پرتنستان حاصل کیا اور کھیل کے شیطر میں کئی میڈلز بھی حاصل کی جس کے چلتے انہیں میڈل مشین کے نام سے جانا جانے لگا کون کہتا ہے آسما میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو تبیت سے اچھالو یارو اس کہاوت کو چرکی تادری کے رام کشن نے چتارت کر یواؤں کے لیے پریڑنا کا الکھ جگایا ہے رام کشن شرمہ نے عمر کو مات دے کر بوکر دکھایا جس کا یواؤں دن میں کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھتا ہے میرے ایک سو اکانمے میڈل اب تک کے سٹیٹ نیشنل اور انٹرنیشنل کے ہو چکے ہیں جن میں سے تین گولڈ میڈل تو انٹرنیشنل کے ہیں اور تیرانمے گولڈ نیشنل ستر کے ہیں بیس شلوبر نیشن ستر کے پانس براؤنج نیشن ستر کے ستر گولڈ میڈل سٹیٹ کے ہیں ٹوٹل ایک سو اکانمے میڈل ہیں تین سالم میڈلوں کا شدک اپنے نام ہے تو یہی کرنا چاہیں گے ایک طرف تو سرکار کہہ رہی ہے بزرگ راشت کے ستم لیکن یواؤں کو سرکار دونوں آتوں سے پروتسان راشی دے رہی ہے لیکن بزرگوں کا کہیں بھی سٹیٹ میں کہیں چلے جاؤ اسی اسی سو سو سال کے بزرگ بھی ہیں تو ان کو ابھی کوئی راشی پروتسان نہیں مل رہی ہے میں یواؤں کو یہ سندش دینا چاہوں گا کہ آج کا یواؤں نسے کی طرف کافی نسے کی گرفت میں ہے کہیں پر جاتے ہیں دوڑ بغیرہ میں تو انجیکشن خود لگاتے ہیں آتھوں میں اور انجیکشن لگا کے بھاگتے ہیں ان کی جو آگے کی جو جندگی ہے وہ اندیر میں جائے گی کیوں وہ دوڑ لگاتے ہیں نسہ انجیکشن لگا کے تو جندگی خراب ہو جائے گا ان کی کامیابی نہیں ملے گی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے رامکشن شرما کی سفلتہ کی کہانی رامکشن شرما نے فلمی کہانی کی ترج پر آگے بڑھتے ہوئے اپنے شاندار کھیل پردرشن کی بدولت مہ جو سات سال کے تھوڑی ہی سمیں میں اپار سفلتہ پرابط کر خاص مقام حاصل کیا ہے دوہجار سولہ میں بادرہ کے راجفیے اسکول میں آیوجی تکھنڈ ستریے گرامین کھیل خود پرتیوگیتہ دیکھنے گئے بوجرگ نے جب وہاں وردھوں کی دوڑ کی گھوشنا سنی تو انہوں نے بھی دوڑ میں بھاگ لینے کا من بنایا اور پرتیوگیتہ میں پراثم ستھان حاصل کیا پرتیوگیتہ میں نرنائی کی بھومی کا نبھا رہے دیویانگ انتراشتری کھلاڑی ماسٹر نندلال آری نے ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے آگے کھیلنے کی پریڑنا دی خنڈ ستریے پرتیوگیتہ میں سفلتہ اور ماسٹر نندلال کے پروتساہن کے بعد رام کشن کے حوصلے کو پنکھ لگ گئے اور سارا دھیان کھیل پر لگا دیا جس کا پریڑام ان کو دسمبر دوہجار سولہ میں گروگرام کے دیویلال سٹیڈیم میں آیوجیت ہریانا سٹیٹ ماسٹر ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں ملا رام کشن نے اس پرتیوگیتہ میں تین گولڈ میڈل اپنی نام کیے اس کے بعد اور بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے جنوری دوہجار اکیس میں جند میں آیوجیت ہریانا سٹیٹ ویٹرون ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں پانچ گولڈ میڈل حاصل کر اپنی پرتیبہ کا لوہا منوائیا ویک کے بعد ایک اپلپدھی حاصل کرتی چلے گئے اور نیپال میں آیوجیت انٹرناشنال پرتیوگیتہ کے تین گولڈ سہیت اب تک 191 میڈل اپنے نام کر چکے ہیں جس میں انٹرناشنال پرتیوگیتہ میں تین گولڈ میڈل نیشنال پرتیوگیتہ میں تیرانوے گولڈ بیس سلور و پانچ برونز میڈل اور اسٹریٹ پرتیوگیتہ میں ستر گولڈ میڈل شامل ہیں بہتر ورشی رامکشن شرما کو کھیل میڈان میں اترے قریب سات سال کا سمائی ہی ہوا ہے ان سات سالوں کے دوران بھی قریب دو سال کورونا کال کے دوران کھیل پرتیوگیتہ آیوجیت نہیں ہو پائی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب اپنی عمر سے ڈھائی گناہ سے بھی ادھک میڈل حاصل کر چکے ہیں سنگھرش کے میڈان پر چل کر رامکشن نے جو پریڑنا کی پٹ کتھا لکھی ہے اس کو ہر یوہ کو پڑھنا چاہیے شرکھی دادری سے نارینڈر مندولا کی ریپورٹ